ادھوری دلھن میں مہم بھی اممہ اور مراد کے ساتھ گھر واپس آ جائے گی کیونکہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کی ماں یاسمین جو کہ اس کی جدائی میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے روتی دھوتی ہے جب اپنی بیٹی مہم کو واپس آتے ہوئے دیکھے گی تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور اس کو گلے لگا لے گی پھر وہ اپنی بیٹی مہم سے کہے گی کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی اور اگر ہو پیچھائے تو مجھے معاف کر دینا مگر کبھی گھر چھوڑ کر مت جانا یہاں پر مہم اپنی ماں یاسمین سے کہے گی کہ نہیں نیمی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں اس طرح گھر چھوڑ کے چلی گئی لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی کیونکہ مہم کو شمائلہ نے بھی یہ کہا تھا کہ تمہارا وجود جو ہے وہ اس گھر کے لیے عذیت کا باعث بنا ہوا ہے اس گھر کے سب لوگ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اس کے علاوہ مہم کی جو ماں ہیں یاسمین وہ بھی مہم کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ قراب ہو جاتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مراد اور شمائلہ کی منگنی ہو گئی ہے تو اور اس وجہ سے اسے اپنی بیٹی کا غم کھائے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ ہی کو قصوروات ٹھہراتی ہے کہ اگر اس نے مہم کی شادی انجان لوگوں میں نہ کی ہوتی اور مراد کا رشتہ نہ ٹھکرایا ہوتا تو آج مہم ب دلہن بنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو گئے ہو چکا تھا تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قصوروات ٹھہرارہی ہوتی ہے اور مہم سے یہ بات پرداشت نہیں ہوتی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ چونکہ میرا وجود ہی سب کیلئے عذیت کا باعث بنا ہوا ہے اس لیے مجھے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تو وہ عورتوں سے کچھ نہیں سوچتا تو وہ سیدھی بی امہ کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر بی امہ تو اسے کافی زیادہ سمجھات اور اسے کہتی ہے کہ اسے اس طریقے سے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہاری امہ جو ہے وہ تمہاری جتائی میں کس قدر تڑپ رہی ہوں گی اس کا انتازہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ بی امہ کی اپنی بھی بیٹی جو ہے وہ بہت سال پہلے آغوا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے غم میں بی امہ ہر وقت روتی رہتی ہیں پھر جب مراد ہر جگہ مہم کو تلاش کر لیتا ہے اور مہم اسے کہیں نہیں ملتی تو وہ کافی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ اچانک اس کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ مہم اور تو کہیں نہیں جا سکتی بی امہ کے گھر ضرور ہوگی اور پھر وہ جب می بی امہ کے گھر پہنچتا ہے تو مہم وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہ مہم سے یہی کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا بے وکوفی کر دی چلو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر چلو کیونکہ جچی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مہم پھر گھر آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن بی امہ سے کہتی ہے کہ آپ بھی میر مہم کار واپس آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ مہم اور مراد دوبارہ سے جب ملتے ہیں تو مہم مراد سے کہتی ہے کہ اسی کو تو مقدر کہتے ہیں نا تمہارے ہاتھوں کی لکیروں میں میں نہیں بلکہ شمائلہ ہے یہاں پر مراد جو ہے جو کہ مہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے مہم اس کی بچپن کی محبت ہے اور مہم سے وہ شادی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن یاسمین نے این باک پر اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا تو مراد جو ہے وہ مہم سے کہے گا کہ مہ مہم تو مجھے ایک دفعہ آواز تو دے کر دیکھو میں ساری رکافٹیں توڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا لیکن پتہ نہیں کیوں تو مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو مہم دراصل اسی وجہ سے مراد کے قریب ہونا نہیں چاہتی اور اسے کوئی خاص بات بھی نہیں کرتی کیونکہ اس کی جو تائی امی ہیں وہ یہی چاہتی تھی کہ مراد کی شادی شمائلہ کے ساتھ ہو جائے اور وہ اب مہم کو گرچہ اپنی بیٹیوں کی طرح پسند کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میں نے مہم کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور اسے ہمیشہ مراد کی دلھن کے روپ میں دیکھا ہے لیکن جب سے یاسمین نے مراد کا رشتہ ٹھکرایا ہے اس وقت سے میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مہم کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناوں گی لیکن بعد میں پھرے زکیہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مراد جو ہے وہ صرف اور صرف مہم کے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے شہر شاہد سے کہتی ہے کہ میں ماں ہوں میں جانتی ہوں کہ جب بھی مراد مہم کے پاس ہوتا ہے اس کے چہرے پ رنگ ہی رنگ ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ہوتی ہے یہاں پر شاہد بھی اپنی بیوی زکیہ کو یہی کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ مراد کے دل میں شمائلہ کے لیے کوئی بھی محبت کا جذبہ نہیں ہے شمائلہ جو کہ مراد کی کلیک ہے اس کے ساتھ اس نے سٹیڈیز بھی حاصل کی ہوتی ہیں اور وہ مراد سے محبت بھی کرتی ہے اور مراد نے اسے اپنے ساری باتیں بھی بتائی ہوتی ہیں اور مہم کے بارے میں بھی بتایا ہوتا ہے کہ مہم اس کا عشق ہے لیکن جب مہم کی کسی انجان جگہ پر شادی ہو جاتی ہے تو شمائلہ کے دل میں امید کی کرن جاگ جاتی ہے کہ اب مراد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مہم دوبارہ سے گھر آ جائے گی لیکن اب ایک بچے کی وہ ماں بننے والی ہے اور اسے فرہان نے دھوکہ دیا ہوتا ہے شادی کی پہلی رات ہی وہ اس کا سارا زیور اور واقعی جہیز کا سامان ڈوٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور مہم کو بلکل در بدر چھوڑ دیتا ہے اور مہم تنہا گھر واپس آتی ہے اور اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات جب گھر والوں کو بتاتی ہے تو سب گھر والے بہت زیور پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا فرارٹ ہو چکا ہے اور مہم کی جو تائی امی ہے زکیہ وہ اب یہی چاہتی تھی کہ مراد مہم سے دور رہے لیکن اب دوبارہ سے جب اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ مراد کے دل میں مہم کے لیے جو جگہ ہے وہ شمائلہ کے لیے کبھی نہیں ہو سکتی تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں نے بھی اس بات پر کافی زیدہ غور کیا ہے کہ مراد جو ہے وہ مہم کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایسی ہی خاتون دکھائی گئی ہے جو کہ اپنی اسے مہم سے کافی زیادہ محبت کرتی ہے اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس کی بیٹی مہر جو کہ باغی قسم کی لڑکی دکھائی گئی ہے اور جو کہ دلاور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے اور دلاور جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا دکھایا گیا ہے جو جس نے پہلے سے ڈیل کر رکھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے س ساتھ اور ان کو مہر کی تصویر بھیجتی ہوتی ہے اور یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں آپ اس کی تصویر دیکھ کر دام مقرر کر دیجئے گا اور پھر میں آپ تک لڑکی بھی پہنچا دوں گا دلاور مہر سے اسی بات پر جو ہے وہ ضد کر رہا ہے اور اسی بات پر آ رہا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ باہر ملکی سہر کے لیے جائے اور مہر جس پر گھار والوں نے آپ پابندیاں لگا دی ہیں اور مراد کو جب سے پتا چلا ہوتا ہے کہ مہر مراد د دلاور کے ساتھ مل رہی ہے تو وہ اس پر بہت زیادہ سختی کرنے شروع ہو گیا ہے اور مہر کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی مہر پر اب خاص نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن مہر کسی نہ کسی طریقے سے چھوپ کر دلاور سے جا کر ملاقات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ہماری شادی کی بات ہو اس بات پر دلاور کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ شادی بیچ میں کہاں سے آ گئی ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ ورڈ ٹور پر جانا ہے کیونکہ دلاور کو مہر میں کسی قسم کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ صرف اور صرف اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اسے بیش کر پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب زکیہ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس نے جو مراد کی منگنی شمائلہ کے ساتھ کرتی ہے کیا وہ اب شمائلہ اور اس کے گھار والوں کو صاف جواب دے دے گی اور یہ کہہ دے گی کہ میرے بیٹے کی خوشی کسی اور میں ہے اور مہم کو وہ دوبارہ سے اپنی بہوگے طور پر جائے گی اور مہم کا رشتہ مانگے گی اور یاسمین جو کہ اپنی بیٹی کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے کیا اس کی ساری پریشانیاں اب ختم ہو جائیں گی جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ مراد کے لیے دوبارہ سے زکیہ نے مہم کا رشتہ مانگنے کے لیے زکیہ تیار ہو گئی ہے اور مہم اب کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس کا یہی کہنا ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنے بچے کو ہر صورت میں اس دنیا میں لانا چاہتی ہے اور اس کی ماں یاسمین جس کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مہم کا مسکریج ہو جائے اور اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے لیکن مہم جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی ہے تو اب مہم کیا فیصلہ کرتی ہے کیا وہ مراد کے لیے ہاں کر دے گی یا کہ نہیں کیونکہ مراد کی ماں زکیہ اور اس کا باپ شاہد تو اب دوبارہ سے مہم کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ مراد جو ہے اور مہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں تو اب سارا فیصلہ مہم کے ہاتھ میں ہے کیا وہ مراد کے لیے دوبارہ سے ہاں کر دے گی یا کہ اس رشتے سے انکار کر دے گی اور مراد سے انسسٹ کرے گی کہ وہ شمائلہ کے ساتھ شادی کر لے شمائلہ جو کہ مراد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور مہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا اس کا جو بائی فرنٹ ہے دلاور اسے اس کا بھائی مراد پکڑ لیتا ہے اور پھر دلاور کی ساری اصلیت مہر پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ نہیں اور وہ پھر سم جاتی ہے کہ دلاور صرف اور صرف اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا یا وہ دلاور کی جال میں آ جاتی ہے اور دلاور اسے پھسا لیتا ہے اور اس طرح مہر کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کہ نہیں جانے کے لیے دیکھتے رہے یہ ڈراما سیریل ادھوری دلہن